السلام علیکم ویلکم ٹو مدن میڈیا آپ سن رہے ہیں محمد مدنی کی آواز آج ایک پر پھر ایک انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوا ہوں کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ چارجر پر ڈسٹ بین کا نشان کیوں بنا ہوتا ہے آج کیسے ویڈیو میں میں آپ کو چارجر پر موجود پانچ ایسے نشانات کے بارے میں بتاؤں گا جن کا جاننا آپ کے لئے بہت ضروری ہے تو لہذا ویڈیو کو پوری دیکھئے گا تو شروع کرتے ہیں اپنی آج کی ویڈیو اس لسٹ میں نمبر ون پر ہے سی ای کا نشان اس نشان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ چارجر بنانے والی کمپنی اس بات کو واضح کر رہی ہے کہ چارجر بنانے کی اصل ذمہ دار موبائل کمپنی ہے جن کی دی گئی ہدایات کے تحت ہی چارجر کو بنایا گیا ہے بعد ازا چارجر سے ہونے والی کسی نقصان کا ذمہ دار چارجر بنانے والی کمپنی نہیں بلکہ موبائل کمپنی کو ہی سمجھا جائے گا نمبر ٹو پر ہے ڈسٹ بین ڈسٹ بین کے اوپر کراس دراصل تم بھی ہی نشان ہوتا ہے اس کا مطلب کہ چارجر خراب ہونے کے بعد یا اگر استعمال میں نہ رہے تو اسے کچرے کے ڈبے میں نہ پھینکا جائے چارجر کو بنانے میں ایسی چیزیں شامل ہوتی ہیں جو کچرے کے ڈبے میں پھینک دی جائیں تو ان سے دھماکے آگ لگنے اور کوئی حادثہ پیش آنے کا خطرہ رہتا ہے اس کو ڈسٹ بین میں پھینکنے کی بجائی کمپنی کو واپس لوٹا دینا چاہیے تاکہ وہ اسے ری سائیکل کر کے دوبارہ استعمال کے قابل بنا سکیں نمبر ٹھری پر ہے گھر کا نشان چارجر پر گھر کا نشان اس چیز کی نشاندہی کرتا ہے کہ اس چارجر کو گھر کے محفوظ مقام اور نارمل درجہ حرارت پر ہی استعمال کیا جا سکتا ہے چارجر کو کسی زیادہ درجہ حرارت یا دھوپ والی جگہ پر قطع استعمال نہ کیا جائے نمبر ٹھری پر ہے وی کا نشان اس نشان کا مقصد چارجر کی کارکردگی کو ظاہر کرتا ہے وی نشان دراصل رومن میں پانچ کے ہندسے کو ظاہر کرتا ہے جس کا مقصد چارجر کی صلاحیت اور افادیت کو ظاہر کرنا ہے اور نمبر ٹھائی پر ہیں دو ڈبے اس نشان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ چارجر ڈیوائس کو ڈبل پروٹیکشن سے بنایا گیا ہے اور اس کی بناوٹ میں خطرات کو کم سے کم رکھنے کا خیال رکھا گیا ہے البتہ ڈیوائس کو احتیاط سے استعمال کرنا لازم ہے تو یہ ہی تھی میری آج کی ویڈیو جس میں میں نے آپ کے ساتھ یہ انٹرسٹنگ انفرمیشن شیئر کی آپ اس سوالے سے کیا کہنا چاہیں گے مجھے کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیں ویڈیو اچھی لگنے کی صورت میں لائک کر کے زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں مزید ایسی ویڈیوز کے لیے میری چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ لگے گنٹی کو کلک کر کے آل پر کر دیں تاکہ آپ کو میری ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ٹائم پر مل سکے تھانکس فور واتنگ